سورة البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جب تم مسجدوں میں اعتقاف سے ہو تو اپنی عورتوں کو ہاتھ مت لگاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے درمیانی عشرہ میں اعتقاف کیا کرتے تھے یعنی دسویں روزے کی افطاری اور بیسویں روزے کی افطاری تک نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد میں اعتقاف کیا کرتے تھے پھر ایک سال ایسا آیا کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیلت القدر آخری عشرہ میں دکھائی ہے لہٰذا بیس رمضان کے بعد اعتقاف سے آپ اٹھے نہیں بلکہ اس سال بیس دنوں کا اعتقاف کیا اور پھر اس کے بعد ہمیشہ آخری عشرہ میں اعتقاف کرتے رہے تو جن لوگوں نے اعتقاف کرنا ہے مرد اور خواتین اب یہ بھی سننے کہ اعتقاف جو ہے نا اس کی قسم کیا ہے اس کو کہتے ہیں سنت موقعہ علال کفایہ کہ کچھ لوگ بھی اعتقاف کر لیں تو اس کی ادائیگی ہو جاتی ہے لیکن یہ نہیں کوئی بھی کہہ سکتا گورنمنٹ کو بھی اس چیز کی طرح دیان دینا چاہیے وہ کہتے ہیں گھروں میں اعتقاف کر لو شرائط میں شامل ہے کہ اعتقاف مسجد میں ہوگا مرد گھر میں اعتقاف نہیں کر سکتے ہو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ نے محدود تعداد میں فاصلوں کے ساتھ اعتقاف کی اجازت دی ہے کہ دو چار بندے جو ہیں اور یہی اسی طرح جس طرح جنازہ ہوتا ہے نا کہ علاقے کے چند لوگ جنازے میں شریک ہو جائیں تو سب کی طرف سے ادائیگی ہو جاتی ہے تو اسی طرح اعتقاف میں اگر چند لوگ شریک ہو جائیں گے تو سب کی طرف سے ادائیگی ہو جائے گی لیکن اگر کوئی بھی شریک نہیں ہوگا تو پھر اللہ کی پکڑ بھی آ سکتی ہے کہ اتنی ہی گفلت ہو گئی کہ اس کے گھر میں اعتقاف ہی ہے قرآن مجید فرقان عمید میں اس کا حکم موجود ہے لہٰذا اگر استماعی اعتقاف کی اجازت نہیں ملتی تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جتنی اجازت ملتی ہے دو چار بندے فاصل پر بیٹھ کے اعتقاف کریں گے سب کے لئے اعتقاف پورا ہوگا اور اس اعتقاف کو ادا کرنے کے لئے بیس ماں روزہ جو کہ پیر کا دن بنے گا اس دن ہے مرد آپ نے اپنی مساجد کے اندر روزہ افطار کریں گے اور اگر خواتین نے اعتقاف بیٹھنا ہے تو ان کے لئے گھر ہے ان کے لئے کیا ہے جہاں نماز ادا کی جاتی ہے نا اگر کوئی مخصوص نہیں تھی تو اب مخصوص کر لیں اس کو کہتے ہیں مسجد بیعت اس کے لئے حدش اکبر سے پاک ہونا ضروری ہے خواتین کے لئے بھی مرد کے لئے بھی روزہ رکھنا بھی ضروری ہے تو وہ عورتیں جو جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ اپنے گھر میں اعتقاف کریں اور جو مخصوص اعتقاف مسجد میں کرنا چاہتے ہیں وہ مسجد میں اعتقاف کریں اس کے علاوہ جب بھی مسجد میں آئے نا تو مسجد میں داخل ہوتے ہی پڑھ لیں نوئیت سنت ال اعتقاف سارے ملکے پڑھ لیں نوئیت سنت ال اعتقاف اب جتنی دیر ہم مسجد میں رہیں گے نا اللہ تعالیٰ ہمیں اعتقاف کا ثواب عطا فرماتا رہے گا یہ اعتقاف بھی ایک بڑی عظیم عبادت ہے جو بندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دو حج اور دو عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے اور پھر یہ وہ عبادت ہے جس میں اللہ کا قرب خشوہ حضور کے ساتھ حاصل ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں انسان اپنے گھروں کو چھوڑ دیتا ہے بیوی بچوں کو چھوڑ دیتا ہے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے کاروبار کو چھوڑ دیتا ہے ہر چیز کو چھوڑ کر صرف رضا الہی کے لیے اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے اور اپنے آپ کو رب کے حضور جکائی رکھتا ہے جن احباب نے اعتقاف کرنا ہے سنجیدہ بچے نہ آئیں تو اس کی اجازت ہے وہ بیٹھ جائیں گے لیکن اعتقاف جو ہے اس کو ابھی مؤخر کیا گیا ہے جو چیز جائز ہے اس کو مان لینا چاہیے یہ ماسک ہے اس کو پہنا چاہیے ہر وقت پہنا چاہیے باہر جب بھی نکنے پہن کے نکنے تاکہ خود محفوظ رہیں خود محفوظ رہیں گے پھر جب گھار آئیں گے تو اس کو اتار کے آتھمو دولیں گے ہمارے بچے بھی محفوظ رہ جائیں گے جو بات جائز ہے اس کو ماننے میں کوئی حج نہیں اس پر کوئی لڑائی نہیں ہے بچے بھی ماسک استعمال کریں بڑے بھی ماسک استعمال کریں اگر نہیں کریں گے تو پھر بیماری تو موجود ہے دنیا دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے اس وبا کا خاتمہ نصیب فرمائے